بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مقلدین کے شرمناک مسائل محترم اور معزز سامعین اکرام غیر مقلدین جو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ اکثر اپنے بیانات میں مقلدین پر خصوصاً حنفی حضرات پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کے مسائل حدیث کے خلاف ہیں یہ لوگ حدیث کو چھوڑ کر امام ابو حنفہ کی بات پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو ورغلانے کے لیے بعض ویڈیو میں بعض ایسے مسائل چھاٹ کر کے لاتے ہیں ایسے مسائل کو بیان کرتے ہیں جن سے سننے والا سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی صحیح بات تو یہی ہے اور یہ حنفی لوگ غلط عمل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا شیف علی تھانوی نے فلا مسئلہ بیان کیا ہے جو حدیث کے خلاف ہے رشید احمد گنگوہی نے فلا بات کہی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایسی باتیں چھاٹ کر کے لاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اگر ان مسائل کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن یہ لوگ اپنے گریبان میں جھاک کر کے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے کیسے شرمناک مسائل بیان کیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پورے حوالے کے ساتھ غیر مقلدین کے ان شرمناک مسائل کو دیکھیں گے جنہیں سن کر کے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ ان غیر مقلدین کی حقیقت کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست دیں کہ چیزل کو سبسکرائب پریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں غیر مقلدین کے شرمناک مسائل محترم حضرات غیر مقلدین کے معتبر اقابلین کی کتابوں سے چند مسائل بطور نمون آپ کے سامنے ہیں اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے فرقہ قرآن و حدیث کے نام پر کس قدر غمراہی اور فہاشی پھیلا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ منی پاک ہے منی جب انسان کو احتلام ہوتا ہے اور احتلام کے وقت جو اس کے عضو خاص سے منی نکلتی ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ پاک ہے چنانچہ مشہور غیر مقلد علم نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ منی ہر چند پاک ہے ہر حال میں پاک ہے ہر اعتبار سے پاک ہے کتاب کا حوالہ ہے عرف الجادی صفہ نمبر دست اسی طریقے سے معروف غیر مقلد علم علامہ وحید الزمہ خان لکھتے ہیں کہ منی خاہ گاڑی ہو یا پتلی ہو خوشک ہو یا تر ہو ہر حال میں پاک ہے اور اس کتاب کا حوالہ ہے نزل الابرار جلد نمبر ایک صفہ نمبر اڑنچاس اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ منی کھانا جائز ہے نعوذ باللہ کہ منی کھانا جائز ہے چنانچہ نامور غیر مقلد علم مولانا ابو الحسن محی الدین لکھتے ہیں کہ منی پاک ہے اور ایک قول میں کھانے کی بھی اجازت ہے کتاب کا حوالہ ہے فقہ محمدیہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر چھے علیس اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ شرمگاہ کی رتوبت پاک ہے عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے شرمگاہ میں جو رتوبت ہوتی ہے ان کے متعلق کہنا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رتوبت پاک ہے چنانچہ غیر مقلدین کے نزدیک عورت کی شرمگاہ کی رتوبت پاک ہے مشہور غیر مقلد عالم علامہ وحید الزمہ لکھتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کی رتوبت پاک ہے کتاب کا حوالہ ہے کنزل حقائق صفہ نمبر سولہ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ شرمگاہ کھلی ہو تب بھی نماز جائز ہے اگر کسی کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے سطر کھلا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی ان کی نماز جائز ہے چنانچہ معروف غیر مقلد عالم نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ نماز میں جس کی شرمگاہ سب کے سامنے نمائی رہی اس کی نماز صحیح ہے شرمگاہ اگر کھل رہی ہے سب کے سامنے تو پھر ہی اس کی نماز درست ہے کتاب کا حوالہ ہے عرف الجادی صفہ نمبر بائیس اسی طریقے سے مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ عورت تنہا بلکل ننگی نماز پڑھ سکتی ہے عورت دوسری عورتوں کے ساتھ سب ننگی نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے میاں بیوی اکھٹے مادرزاد ننگی نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے عورت اپنے باپ بیٹے بھائی چچا مامو سب کے ساتھ مادرزاد ننگی نماز پڑھیں تو بھی نماز صحیح ہے یعنی اگر ننگی ہو کر کے برہانہ ہو کر کے نماز پڑھیں تو انگریز دیکھ یہ بھی جائز ہے اور یہ جو مجبوری کی صورت میں نہیں ہے مجبوری میں شریعت نے اجازت دی ہے مجبوری میں بہت سارے مسائل جائز ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ یہ مجبوری کے مسائل ہوں گے علامہ وحید الزمہ فرماتے ہیں کہ کپڑے پاس ہوتے ہوئے بھی ننگے نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے یعنی اگر کوئی مجبوری نہ ہو ایسی اگر کوئی پڑھ لائے کپڑے ہوتے ہوئے بھی ننگے ہو کر کے نماز پڑھ لائے تو بھی اس کی نماز صحیح ہے کتاب کا حوالہ ہے اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ آلے تناسل کو ہاتھ لگوانا جائز ہے جو انسان کا عضو خاص ہوتا ہے آلے تناسل تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آلے تناسل کو ہاتھ لگوانا جائز ہے چنانچہ غیر مقلدین کے میاں نظیر حسین دہلی بھی لکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی بہن بیٹی اور بہو سے اپنی رانوں کی مالش کروا سکتا ہے اور بوقت ضرورت اپنے آلے تناسل کو بھی ہاتھ لگوا سکتا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر 176 پورے حوالے کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ وطی فی الدبر جائز ہے یعنی پچھلے راستے میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا اپنی خواہش پوری کرنا ان کے نزدیک جائز ہے کہتے ہیں پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا غیر مقلدین کے نزدیک جائز ہے اور غسل بھی واجب نہیں ہے چنانچہ معروف غیر مقلد عالی بنواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ شرمگاہ کے اندر جھاکنے کے مقروح ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے یعنی شرمگاہ کو اگر دیکھا جائے جھاک کر کے تو وہ مقروح ہے ایسا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کتاب کا حوالہ لکھا ہے بدور الاحیلہ صفحہ نمبر 175 آگے لکھتے ہیں کہ رانوں میں صحبت کرنا اور دبر یعنی پچھلے کے راستے میں صحبت کرنا یہ بھی جائز ہے کوئی شک نہیں بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے نعوذ باللہ استغفراللہ یہ کہہ رہے کہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ صحبت کرنا پچھلے راستے میں اسی طریقے سرانوں میں اپنی خواہش پوری کرنا جائز ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سنت سے بھی ثابت ہے علا عیاض باللہ کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے اور مشہور غیر مقلد علم علامہ وحید الزمہ لکھتے ہیں کہ بیویوں اور لونڈیوں کے غیر فطری مقام کے استعمال پر انکار جائز نہیں ہے غیر فطری یعنی جو ہے پچھلے کے راستے میں غیر فطری کا مطلب یعنی پچھلے راستے میں اپنی خواہش پوری کرنا یا اگلے راستے کے علاوہ دوسرے مقامات پر خواہش پوری کرنا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیر فطری مقام کے استعمال پر انکار جائز نہیں ہے کہ ان کو استعمال اگر کر رہا ہے اور اس کے استعمال کو اگر کوئی منع کر رہا ہے تو اس کے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کے کتاب کا حوالہ لکھا ہے آگے لکھتے ہیں کہ دبر یعنی پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے سے غسل بھی واجب نہیں ہوتا علامہ وحید الزمانے ایک عجیب و غریب مسئلہ غیر مقلدین کے لئے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خود اپنا آلے تناسل اپنی ہی دبر میں کسی نے داخل کیا تو غسل واجب نہیں کوئی مرد اپنا آلے تناسل منتشر کر کے اپنی شرمگاہ میں اپنی دبر میں داخل کرتا ہے اس تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا نظر الابرار جلد نمبر ایک صفہ نمبر اکتالیس اسی طریقے سے مطابع غیر مقلدین کے نزدیک جائز ہے غیر مقلدین کے نزدیک متاجائز ہے چنانچہ علامہ وحید الزمان خالق نے ہے کہ متعے کی عباحت یعنی جائز ہونا قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے کتاب کا حوالہ ہے نظر الابرار جلد نمبر دو صفہ نمبر تین حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعے کو حرام قرار دے دیا ہے اسی طریقے سے زنا بھی جائز ہے غیر مقلدین کے نزدیک زنا جائز ہے کوئی حد بھی نہیں ہے چنانچہ معروف غیر مقلد عالم نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ جن کو زنا پر مجبور کیا جائے کسی نے مجبور کیا کہ زنا کرو جن کو زنا پر مجبور کیا جائے ان کو زنا کرنا جائز ہے اور کوئی حد بھی واجب نہیں ہے عورت کی مجبوری ہو تو ظاہر ہے مرد بھی اگر کہے کہ میرا ارادہ نہ تھا مگر مجھے قوت شہوت نے مجبور کیا تو مان لیا جائے گا اگرچہ ارادہ زنا کا نہ ہو کتاب کا حوالہ ہے عرف الجادی صفہ نمبر دو سو آٹھ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا جسم دیکھنا جائز ہے نعوذ باللہ چنانچہ مشہور غیر مقلد عالم نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی وغیرہ کی قبل اور دبر یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہوں کے سوا پورا بدن دیکھنا جائز ہے غیر مقلدین کے نزدیک اپنی ماں بہن بیٹی کے پورے جسم کو دیکھنا جائز ہے سوا اگلی پچھلی شرمگاہ کے کتاب کا حوالہ ہے عرف الجادی صفہ نمبر باون اسی طریقے سے غیر عورت کا ڈاڑی والے مرد کو دودھ پلانا جائز ہے چنانچہ علامہ وحید الزمہ لکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ عورت غیر مرد کو اپنا دودھ چھاتیوں سے پلائے اگرچہ وہ مرد ڈاڑی والا ہو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہو جائے یہ بات کہیے انہوں نے اور کتاب کا حوالہ ہے اسی طریقے سے چار سے زائد نکاح جائز ہے غیر مقلدین کے نزدیک آدمی ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ چار کی کوئی حد نہیں جتنی عورتیں چاہیں نکاح میں رکھ سکتے ہیں کتاب کا حوالہ ہے زفر العمانی صفہ نمبر 141 اپنی ہی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے نعوذ باللہ غیر مقلدین کے نزدیک اپنے نصوے سے پیدا شدہ بیٹی سے نکاح بھی جائز ہے چنانچہ نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے زید نے زنا کیا اور اسی زنا سے لڑکی پیدا ہوئی تو زید خود اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے نعوذ باللہ کتاب کا حوالہ ہے عرف الجادی صفہ نمبر 109 اسی طریقے سے مشتزنی جائز ہے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا غیر مقلدین کے نزدیک جائز ہے غیر مقلدین کے نزدیک مشتزنی جائز ہے چنانچہ مشہور غیر مقلد عالی بنواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ اگر گناہ سے بچنا مشکل ہو تو مشتزنی واجب ہے جائز نہیں بلکہ کہتے ہیں واجب ہے کرنا ضروری ہے کتاب کا حوالہ ہے عرف الجادی صفہ نمبر 207 اور آگے لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی مشتزنی کیا کرتے ہیں تو نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے طریقے بھی اس طریقے کی نزبت کر رہے ہیں کتاب کا حوالہ لکھا ہے عرف الجادی صفہ نمبر 207 ایک عورت باپ بیٹے دونوں کے لئے حلال ہے ایک عورت باپ اور بیٹے دونوں کے لئے حلال ہے چنانچہ علامہ وحید الزمہ لکھتے ہیں کہ اگر بیٹے نے ایک عورت سے زنا کیا تو یہ عورت باپ کے لئے حلال ہے اسی طرح اس کے برعاق سے بھی جائز ہے یعنی اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہ بیٹے کے لئے حلال ہے ان کے نزدیک کتاب کا حوالہ ہے نظر الابرال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھائیس باپ اور بیٹے کی مشرک بیوی علامہ وحید الزمہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا خواہ زنا کرنے والا بالغ ہو یا نابالغ ہو یا قریب البلو ہو تو وہ اپنے خواہد پر حرام نہیں ہوتی کتاب کا حوالہ ہے نظر الابرال جلد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھائیس زنا کی اولاد باتنے کا طریقہ علامہ وحید الزمہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت سے تین مرد باری باری صحبت کرتے رہے اور ان تینوں کی صحبت سے لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے پر قرآن اندازی ہوگی جس کے نام پر قرآن نکل آیا اس کو بیٹا مل جائے گا اور باقی دو کو یہ بیٹا لینے والا دو تہائی دیت دے گا یعنی اگر جو زنا کر رہے ہیں اور ان سے جو اولاد ہو رہی ہیں اس طریقے سے اولاد کو تقسیم کریں گے یہ غیر مقلدین کے شرمناک مسائل کو بیان کیا جارہا ہے غیر مقلدین کے لئے بہترین عورت غیر مقلدین کے نام نیحاد علامہ وحید الزمہ بہترین عورت کی پہجان کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جس کی فرج یعنی شرمگاہ تنگ ہو اور جو شہوت کے مارے دانت رگڑ رہی ہو اور جو جمع کراتے وقت کروڑ سے لیٹتی ہو لغات الحدیث یہ کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے شرمگاہ کا محل قائم رکھنے کا نسکہ غیر مقلدین کے شیخ القلف القل میاں نصیر حسین دھیلوی لکھتے ہیں کہ عورت کو زیر ناف بال اس طرح سے صاف کرنے چاہیے اکھارنے سے محل یعنی شرمگاہ کا مقام ڈھیلا ہو جاتا ہے فتاوہ نظریہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانسو چھبیس اسی طریقے سے عورت حیث سے کیسے پاک ہو؟ معروف غیر مقلد علم علم وحید الزمہ عورتوں کو حیث سے پاک ہونے کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں عورت جب حیث سے پاک ہو تو دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر کھڑی ہو جائے اور ایک ٹانگ اس طرح اٹھائے جیسے کتہ پیشاپ کرتے وقت اٹھاتا ہے اور روئی کے گالے فرج یعنی شرمگاہ کے اندر بھرے پھر ان کو نکالے اس طرح وہ پوری طرح پاک ہو جائے گی لغات الحدیث میں بات انہوں نے لکھی ہے حیث سے پاک ہونے کے لیے خوشبو کا استعمال معروف غیر مقلد علم مولوی ابو الحسن محید دین لکھتے ہیں کہ حائزہ حیث سے پاک ہو کر غسل کر لے پھر روئی کی دھجی کے ساتھ خوشبو لگا کر شرمگاہ کے اندر رکھ لے فقہ محمدیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بتیس اسی طریقے سے خنزیر کی عظمت غیر مقلدین خنزیر کو ناپاک نہیں سمجھتے علمہ وحید زمہ لکھتے ہیں کہ خنزیر پاک ہے خنزیر کی ہڈی پٹھے کھر سینگ اور تھوٹنی سب پاک ہے کنز الحقائق صفحہ نمبر تہرہ خنزیر بھی نکلے جو ہے پاک ہے خنزیر ما کی طرح پاک علمہ صدیق حسن خان لکھتے ہیں خنزیر کے حرام ہونے سے اس کا ناپاک ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا یعنی خنزیر اگر حرام ہے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ ناپاک بھی ہے ان کا کہنا یہ ہے جیسا کہ ما حرام ہے مگر ناپاک نہیں ہے کتاب کا حوالہ ہے بذور الاہیلہ صفحہ نمبر 16 خنزیر کا جھوٹا اور کتے کا پیشاب پاک ہے علمہ وحید زمہ خان لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کتے اور خنزیر اور ان کے جھوٹے کے متعلق اختلاف کیا ہے زیادہ راجہ یہ ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہے ایسے ہی لوگوں نے کتے کے پیشاب پاکھانے کے متعلق اختلاف کیا ہے حق بات یہ ہے کہ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کتاب کا حوالہ ہے نظر الابرال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 50 تو ان کے نزدیک جو ہے خنزیر اسی طریقے سے کتے وغیرہ کا پاکھانے پیشاب یہی پاک ہے گدھی کتیا اور سورنی کا دودھ غیر مقلدین کے نزدیک پاک ہے معروف غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں اسی طریقے سے غیر مقلدین کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب اور پاکھانے پاک ہے جو جانور حلال ہے جن کا کھانا حلال ہے تو پاکھانے پیشاب بھی ان کا جو ہے انگرزدیک پاک ہے چنانچہ مفتی عبدالسطار مترجم قرآن پاک ترجمہ ستاریہ والے فرماتے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور پاکھانے پاک ہے جس کپڑے پر لگا ہو اس سے نماز پڑھنی درست ہے نیز بطور عدویات کے استعمال کرنا درست ہے فتاہ و ستاریہ جلدہ نمبر ایک صفحہ نمبر چھپن اور اسی طریقے سے اڑنچاس انگرزدیک جو جو گھوڑا بھی حلال ہے نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے عرف الجاری صفحہ نمبر تین سو چھتیس گھوڑے کی قربانی ضروری ہے یہ لکھتے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی کرنا بھی ثابت ہے مردہ حلال ہے نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں کہ بحری مردہ حلال ہے عرف الجاری صفحہ نمبر دو سو اڑتیس خشکی کے وہ جانور حلال ہے جن میں خون نہیں ہے خشکی میں جو رہنے والے جانور ہیں جن میں خون نہیں پایا تھا انگرزدیک وہ سب حلال ہے ان کا خانہ حلال ہے اسی طریقے سے نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ خشکی کے وہ تمام جانور حلال ہے جن میں خون نہیں پایا جاتا اسی طریقے سے آگے عبداللہ روپڑی جو ہیں انہوں نے ایسی ایسی باتیں دکھی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے جو ہے شرم آتی ہے جن کو پڑھتے ہوئے بھی یہاں شرم آ رہی ہے یہ کہ منی کو عورت کے رحمے پہنچانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے رحم کا پورا نقشہ انہوں کھیچا ہے اور بڑا جو ہے ان مسائل کو پڑھتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے تو غیر مقلدین کی یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے یہ جو ہے دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے بعض مسائل کو لے کر کے اس کو اچھالتے ہیں کہ دیکھ کے سے مسائل بیان کی حالکہ ان کی کتابوں کو دیکھا جائے یہ میں نے پورے مسائل نہیں پڑھے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آپ اس کتاب کو مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں ڈسکرپشن میں وارس اپ کی لنک ہے اس لنک آپ کی کتابوں میں کس طریقے سے غلط مسائل اور غلیز مسائل شرمناک مسائل بیان کیے گئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست دیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں